بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس ٹام پر لکھ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد فجر کی ہو زہر کی ہو مغرب اثر کی ہو مغرب کی ہو عشاء کی ہو کسی بھی نماز کے بعد سورة القوسر کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے آپ کی تقدیر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کے نصیب کو بدل دے گا آپ کی تقدیر کو بدل دے گا ذاتی گاڑی کی ضرورت ہے پھر اس عمل کو کریں مال و دولت کی ضرورت ہے پھر اس عمل کو کریں اور کسی بھی چیز کی گاڑی گھر بنگلہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے آپ اس عمل کو کریں کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی اس عمل کو کریں اچھا اگر آپ کے مالی پرشانی ہے تو اس عمل کو کریں کوئی کام پھنسا ہوا ہے مشکل کے اندر ہیں آپ وہ کام نہیں نکر رہا اس عمل کو کریں اگر آپ کے بچوں کے رشتے نہیں آتے اس حمل کو کریں جوب نہیں مل رہی اس حمل کو کریں یا قرض ہے آپ پر قرض کی ادائی کرنا چاہتے ہیں اور نہیں ہو رہی تو آپ اس حمل کو کریں اگر آپ پر قرض نہیں ہے آپ نے دیا ہوا ہے اور وہ واپس نہیں دیتا تب بھی آپ اس حمل کو کریں تو انشاءاللہ ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس کے ساتھ وظیفے کو مکمل طریقے سے سننا ہے اور ابھی ہی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں امت مسلمہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا سا پیغام دے کر چلے جائیں اور ہفتہ وار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہر جمعہ کے دن دعا کی جاتی ہے تو آپ بھی اگر دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی مجبوری لکھیں اور بھلے اپنا نام نہ لکھیں اپنی مجبوری لکھ دیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کر دی جائیں گی معزز سمین اکرام تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف جس عمل سے گھر کے اندر چین راہت اور سکون آ جاتا ہے اس عمل کی طرف جس عمل سے پرشانیاں دور ہو جاتی ہیں ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں اور ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی رزق کی پرشانی مال کی پرشانی دولت کی پرشانی حتیٰ کہ ہر چیز کی پرشانی دور ہو جاتی ہے اس وظیفے کی طرف جاتے ہیں تو وظیفے کی طرف جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ تین چیزیں ایسی ہیں تین شرطیں ایسی ہیں اگر ان شرطوں پر عمل کیا جائے اگر ان شرطوں کو ملہوز خاطر رکھا جائے تو معزز سمین اکرام پھر جو بھی عمل کریں گے جیسے بھی عمل آپ کریں گے رب کعبہ کی قسم وہ عمل کبھی جو ہے مایوس نہیں کرے گا با اثر ہوگا با مراد ہوگا عمل کیا ہے شرطیں کیا ہیں پہلی شرط کہ آپ نے صدقہ دینا ہے گیارہ دن کا یہ عمل ہے اور گیارہ دن کے اس عمل کے دوران آپ نے صدقہ دینا ہے معزز سمین اکرام گیارہ دن لگتار آپ نے صدقہ کرنا ہے ہر روز آپ نے صدقہ کرنا ہے کبھی ایسے نہ ہو کہ آپ نے جو ہے کوئی دن ناغہ کر دین یا وظیفے سے ناغہ کر دینے نہیں آپ نے پہلے دن اللہ کے نام پہ کچھ روپے صدقہ کر دینے ہیں دوسرے دن اللہ کے نام پہ آپ نے کالے چنے وہ بنا کر صدقہ کر دینے ہیں تیسرے دن آپ نے کچھ شربت بنا کر وہ صدقہ کر دینی ہے اور چوتھے دن آپ نے کچھ چاول وغیرہ بنا کر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں معزز سمین اکرام اسی طرح پھر چار اور پھر تین گیارہ دن پورے ہو جائیں گے اچھا یاد رکھیں کہ اُس دن میں نے کہا ایک وظیفے کے اندر کہ چھٹکی بار نمک لے کر وہ آگے آپ نے اس کو صدقہ کرنا ہے اس کو شربت میں ڈال کر تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ حضرت نمک والی شربت کوئی پیے گا اور میرے بھائی چھٹکی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یہ چھٹکی ہے تھوڑی سی اور آپ نے ایک جگ دو جگ شربت بنائی ہوئی ہے اس میں اگر اتنا سا نمک ڈال بھی دیا تو وہ اس کا کیا پتہ چلتا ہے وہ تو نمک والا عمل تھا خیر وہ بات الادہ ہے تو یہ عمل صرف اور صرف سورة القوسر کا عمل ہے تو معزز سمین اکرام صدقہ کرنے کے بعد جب صدقہ ہو جائے یا آپ ایسی جگہ میں جہاں ایسا صدقہ نہیں کر سکتے ہوتا ہے انسان کبھی کسی کے گھر میں ہو یا جوب میں ہو یا کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کچھ روپے مقدار متعین کر دے ہر روز اللہ کے نام پہ دے گا ہر روز مسکین کو مختاج کو غریب کو فقیر کو اب دینا کتنا ہے تو حسب استطاعت اکثر لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں اگر یہ کتنا صدقہ دینا ہے میرے بھائی حسب استطاعت حسب توفیق آپ نے یہ صدقہ دینا ہے اب صدقوں سے بلائیں مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں اور جسم میں جو بھی بیماری ہو جیسی بیماری ہو پرانی سی پرانی بیماری ہو رب کعبہ کی قسم وہ بیماری بھی صدقہ دینے سے دور ہو جاتی ہے اب آپ نے صدقہ دے دیا صدقے سے آپ کی ساری پرشانیاں ختم ہو جائیں گے اللہ کی معیش عمل حال ہو جائیں گے تو دوسری شرط یہ کہ آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے اکیلے میں یہ عمل کرنا ہے کسی کے سامنے نہیں کرنا جب آپ تنہائی میں یہ عمل کریں گے اکیلے میں یہ عمل کریں گے تو معزز سمین اکرام یہ عمل مکمل جو ہے وہ اثر کرے گا آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو میرے رب کی رحمت جوش کے اندر آئے گی اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے اور جب بندے پہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں تو پھر اس بندے کا کیا کہنا ہے معزز سمین اکرام تیسری شرط یہ آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کی زبان آپ کے کان آپ کی آنکھیں آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں آپ کا ہاتھ جسم کا ہر ہر عزو اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اتنی آجزی کے ساتھ اتنی پیار کے ساتھ اتنے شوق کے ساتھ اتنی لگن کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ جب انسان اپنے رب کو پکارے گا رب کعبہ کی قسم کہ میرے رب کی رحمت جوش میں آئیے اور رب سب کچھ اللہ کرے گا تینوں شرطیں مکمل ہوگی اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے کسی بھی جگہ جگہ کی قید بھی نہیں ہے یہ یاد رکھنا پانچ مرتبہ کتنی مرتبہ پانچ مرتبہ تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوض پورے تلفز کے ساتھ پوری ادائی کے ساتھ صحیح طریقے سے تاکہ جتنا آپ تلفز کے ساتھ پڑھیں گے اتنا رب سل جلال کی رحمت کو جوش آئے گا حاسدین کے حسد سے باغذین کے بغت سے شریروں کے شر سے آپ کی افاظت ہو جائیں گے اور آپ دنیا کے شیطانوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور جنات شیطانوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور ناری شیطانوں سے بھی آپ کیا ہو جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے ہر قسم کے شیطان سے آپ کی افاظت ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے تصمیع پڑھنا ہے شوق سے پڑھنا ہے زوب سے پڑھنا ہے پوری توجہ سے پڑھنا ہے لیکن کتنی بار پڑھنا ہے سات بار پڑھنا ہے آئیے ملکے شوک سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں پورے تلفظ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ پورے شوک کے ساتھ اور پورے برپور انداز کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہو اگر تلفظ صحیح نہیں تو اسی کو آپ نے سات بار ریپیٹ کر لینے ایک بار اپنی زبان سے ادا کر لینی ہے معذر سمین اکرام جب یہ عمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سات بار پڑھی اس میں دو چیزیں ایک اللہ کا نام الرحمن دوسرا الرحیم الرحمن اور الرحیم جب بھی ان دو ناموں سے رب کو ککارا جاتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ رحمت میرے رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب رب کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں تو معذر سمین اکرام اس بندے کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی ہر کچھ اب اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے درے یتیم سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبہ رسول عربی کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے آئے نہ میرے ساتھ ملکے عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ شوہوک کے ساتھ زوہوک کے ساتھ آئے نہ میرے ساتھ ملکے پڑھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں اللہ ہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ آلِ مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ 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 اور اس سے بھی آگے اگر کوئی آدمی پانچ وقت کا پکا سچا نمازی ہونا آدھے مسائل اس سے آل ہو جائے گی لیکن آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ان مسائل کو چھوڑ دیا بسم اللہ پنڈی چھوڑ دی درود پاک سے مسائل کا حل کرانا چھوڑ دیا کوئی درود پاک پڑھے ہم کہتے ہیں یہ درود پاک نہیں وہ نہیں اوہ میرے بھائی آمنہ کلال عبداللہ کے در یتیم پہ جو بھی درود پاک پڑھو فور میرے آقا کو پنچتا ہے آقا خوش ہوتے ہیں تو درود پاک سے مسائل حال ہوتے ہیں سات مدوہ اپنے درود پاک پڑھنا ہے پڑھ لیا اب اس کے بعد سورة الکوثر اِنَّا آطَيْنَا آكَ الْكَوْثَر فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر اِنَّا آطَيْنَا کَلْكَوْثَر اے آمنہ کلال اے عبداللہ کے در یتیم اے پیارے پیغمبر اے لڑے محبوب اِنَّا آطَيْنَا کا ہم نے آپ کو عطا کی ربا کیا عطا کیا ربا کیا دیا میرے اللہ نے فرمایا قضر عطا کر دی فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْحَر آپ نمازیں پڑھئے اپنے رب کے سامنے جھکئے اپنے اللہ کے سامنے جھکئے اپنے رب کے در پہ جھکئے اپنے رب کے سامنے نمازیں پڑھئے اور اللہ کی قربانی کریں اللہ کے نام پہ قربانی بھی کریں جب رب کے سامنے جھکیں گے جب رب کے نام پہ قربانی کریں گے فرمایا اللہ قبول کرنے والی ذاتیں پھر آگے فرمایا اِنَّا شانیاں کا ہوا ہی ابتر اے لڑ لے محبوب آپ کیوں پرشان ہیں آپ کیوں مصیبت میں ہیں آپ کی ٹینشن ہم سے دیکھی نہیں جاتی اِنَّا شانیاں کا بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہوگا ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو جس کی اولاد آگے نہ چلے جس کا سلسلہ آگے نہ چلے جس کا نسب آگے نہ چلے فرمایا اولاد مر جاتیوں سے ابتر کہتے ہیں اے پیانے فیلمبر آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا یہ سورے کو سر یہ آپ نے 129 ٹائمز 129 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے 129 مرتبہ پھر اس کے بعد آپ نے معذر سلمین اکرام تین مرتبہ دھود پاک پڑھنا ہے 33 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے 33 مرتبہ استغفار استغفراللہ 33 مرتبہ جب آپ استغفار پڑھیں گے تو یاد رکھیں کہ عمل مکمل ہو جائے گا 11 دن کا عمل ہے عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں ہر جگہ ہر وقت مرد عورت کے لیے عورت مرد کے لیے سامن کو کر سکتی ہے ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل جب آپ کریں گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے گھر آپ کو ملے گا گھاڑی آپ کو ملے گی چاہت آپ کو ملے گی سکون آپ کو ملے گا چین آپ کو ملے گا ہر کچھ آپ کو ملے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سامن کا شیئر کرنا مات بولیے گا بہت سکتے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے